موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سے بڑی تفصیل کے ساتھ طلاق کے مسئلے پر بات ہوئی ہے کہ طلاق کس کس طرح ہوتی ہے کتنی اقسام کی ہوتی ہیں اور طلاق ایک ایسا عمل ہے جو حلال تو ہے پر پریفرڈ نہیں لیکن اسلام میں ہر چیز کا پروسس ڈیفائن ہوا ہے ایک ساتھ تین طلاق دینے کی سخت ممانعات آئی ہے طلاق دینے کے سٹیجز ہیں سٹیپس ہیں کیونکہ اسلام کوشش کرتا ہے کہ گھر بار بندہ رہے اور معاشرے میں زنا جو ہے اس کا روک ہو اور شادی کا فروغ شادی کو بڑھاوا ملے لوگ گھر بسائیں اور گھر توڑیں نہ اس پر بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے کئی دروس موجود ہیں خواتین کے عورتوں کے مسائل کی سیریز میں آج کے درس کا مین مقصد یہ ہے کہ عجیب بات ہے کہ طلاق پر بھونکنے والے میں تو بھونکنے والے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ اپنے دھرم میں کبھی دیکھتے نہیں کہ ان کے ہاں تو ایک بڑی گھنونی رسم نیوک کے نام پر ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس کو سنا بھی ہوگا اس کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اسلام میں جہاں پر بیوہ کا ایک مقام ہے ایک عزت ہے ایک احترام ہے وہ تو ہمارے ہاں ہندوئزم میں رہ رہ کے ہمارے ہاں ایسی بدتیں داخل ہو گئی ہیں کہ بیوہ کے ساتھ ایک عجیب سا سلوک کیا جاتا ہے حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تو اسلام نے بطور دین کے ایک عورت کو جو مقام دیا ہے ایک احترام دیا ہے ایک عزتی ہے اس پر عجیب و غریب سی باتیں کرنے والے کبھی اپنے دھرم کے نیوگ پر غور کریں ان کے ہاں ایک رسم ہوتی ہے ایک قدیم ہندو رسم ہے ہو سکتا ہے آج کل پریکٹس نہ ہوتی ہو پر ان کے ہاں یہ بہت عرصے تک رہی ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی شخص خاص طور پر رشتہ دار دیور بھی ہو سکتا ہے کوئی اور رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے ایک ایسی عورت کے ساتھ جو بیوہ ہو چکی ہو جس کا شوہر مر چکا ہو یا ایک ایسی عورت جس کو اولاد نہ ہوتی ہو عورت کی مرضی کے ساتھ اس سے جمع کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پریگنٹ ہو جائے اور اس سے اولاد پیدا ہو بعض اوقات جس عورت کے اولاد نہ ہوتی ہو تو شوہر کی مرضی سے یہ گھناؤ نہیں گھٹیا چیز ہے نا اب غور کریں نا ایک لمحے کو تو انسان کی روح کام جائے گی یہ پریکٹس کرتے ہیں اس کو ریلیجن کے طور پر شوہر کی مرضی سے کسی غیر مرد کے ساتھ اولاد حاصل کرتی ہے اچھا ساتھ ایک شرط بھی لگی ہوئی ہے پتہ ہے شرط کیا ہے کہ وہ شخص برہمن ہو جس کے ساتھ وہ سو رہی ہے استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم یعنی برہمنوں نے ادھر بھی اپنے مفاد دیکھے ہیں اور کہتے ہیں جی ہیں کیا کہتے ہیں جی کہ ہم تو دھرم کی سیوہ یہ دھرم کی سیوہ کر رہے ہو تم جس کے اندر اپنے خواہشات کو پورا کر رہے ہیں اور یہ ایک بڑی انشینٹ ہندو ٹریڈیشن ہے استغفراللہ 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 اچھا اس کے اندر کچھ رولز بھی ہیں ان کے کہ جب وہ عورت پیٹ سے ہو جائے اور بچہ جنے تو وہ بچہ اس عورت کا اور اس کے شوہر کا شوار ہوگا جس کے ساتھ وہ مو کالا کر کے بچے کو پیدا کر رہی ہے وہ شخص کا اس بچے پر کوئی حق نہیں ہوگا وہ کبھی نہیں جتائے گا کہ یہ میری اولاد ہے تو اس سے کیا ہو رہا ہے اس سے یہ ہو رہا ہے کہ کسی اور کا بیج کسی اور کے اندر دالا جا رہا ہے یعنی کہ وہ اولاد تو کسی اور کی ہے لیکن منصوب اسے کسی اور سے کیا جا رہا ہے اور ان کے ہاں اگر ہسٹری آپ اس طرح اگر یہ ریلیجیسلی اس کو کرتے رہے ہیں تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ان میں کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر پتہ ہی نہیں اولاد کس کی ہیں کیونکہ ان کے ہاں یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ جا کے دیکھیں ان کے ہاں اچھا اس پر انہوں نے بازابتہ موویوں میں بھی اس چیز کو دکھایا ہے بتایا ہے کہ اتنی گھٹیا چیز جو ہے اس کے اراؤنڈ انہوں نے سٹوریز بنائی ہے میں نے سنا ہے میں نے تو دیکھی نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مہا بھارتہ میں بھی اس طرح کی کوئی واقعات جو ہے انہوں نے بتائے ہیں بارال اللہ بہتر جانتا ہے یعنی اتنی گھٹیا حرکت اتنی گھٹیا حرکت کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہاہ اچھا اب میں آپ کو ان کے ہاں ایک ریفرنس دیتا ہوں ستھرات پرکاش اس کا باب نمبر چار صفحہ ون ففٹی ٹو ون ففٹی تھری اس پر ستھرات پرکاش لکھتا ہے کہ بانج عورت ہو تو آٹھویں برس بیہ سے آٹھ برس تک جب عورت کو حمل نہ ٹھہرے یا ہو کر مر جائے تو دسویں برس جب جب اولاد ہو تب تب لڑکیاں ہی ہوں لڑکے نہ ہوں تو گیارویں برس تک اور جو بد کلام ہونے والی ہو تو جلد ہی اس عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت سے نیوک کر کے اولاد پیدا کریں یعنی یہ بھی ہے کہ اگر کسی عورت سے تمہیں یہ معاملہ ہو تو کسی اور کے ہاں مو مار لگ اور تین طلاق اور حلالہ اور اس طرح جو اسلام نے ایک پروسیس ڈیفائن کیے ہیں اس کو کچھ گندے لوگوں نے ایکسپلوائٹ کیا ہے وہ تو ایکزیمپلز ہیں نا اس سے اسلام کے نیم پر فرق نہیں آتا لوگوں نے ایکسپلوائٹ کیا ہے اس ایکسپلوائٹیشن کی تو ہم بھی مضمت کرتے ہیں کہ اسلام اس چیز کوئی سخت خلاف ہے کہ کوئی شخص اس نیت سے شادی کرے کہ میں حلالہ کرنے کی نیت سے شادی کر رہا ہوں اور اس کے بعد طلاق کر کے واپس پہلے والے کے پاس چلے جائے تو کھلوار ہے اسلام نے منع کیا ہے اور لانت بھیجی ہے ایسے کرنے والوں پر اور یہ حلالہ بھی نہیں ہوتا اور وہ جو واپس پہلے شور کے پاس جاتی اب ان کی زندگی زنا میں گزر رہی ہے تو یہ جناب برہمنوں نے دین کے نام پر کیا کیا اور آج کیسے بھونک رہے ہیں کیسے ان کی زبانیں نکل رہی ہیں یہ وہی ہے کہ اپنے اندر اتنا گند ہے ادھر تو نظری کوئی نہیں اجا یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم تو یہ پوجا نہیں کرتے وہ پوجا نہیں کرتے تو بھئی تمہارے ہاتھوں نوے کروڑ لوگ یہی سو کروڑ لوگ تو کرتے ہیں پہلے تو تم اپنے اندر جا کر تو اپنے آپ کو فکس کرو باہر والوں سے باد میں بات کرنا پہلے تو تمہیں چاہیے کہ سارے مندروں میں یہ جتنی الٹی سیتی تصویریں ہیں یہ توڑ پھوڑ دو کیونکہ تم تو ان کی پوجا نہیں کرتے تو پھر یہ بنانے کی لگانے کی کیا ضرورت ہے پہلے تو اپنے اندر کام کرو باہر کیوں آگئے ہو پہلے اپنا کچھرہ تو گھر کا صاف کرو پھر باہر کی بات کرنا کیا کہیں کہ یہ دھرم کے نام بے زنا کے اڈے کھولے ہوئے تھے انہوں نے اور اسلام کیا پیارا کیا خوبصورت دین ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے عورت کے نام پر ایک پوری سورہ مبارکہ ہے ان نساء جس میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ان کی جائدادوں کے حقوق مختلف اور حقوق ان کے مسائل بیان کی اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پر نہ صرف ایک پوری سورت رکھی بلکہ اس میں ان میں احکامات بھی رکھی علاوہ عزیز سورہ مریم بھی قرآن کا حصہ ہے کہ ایک خاتون جو ایک نبی کی والدہ ماجدہ ہیں ان کے نام پر پوری سورہ مبارکہ موجود ہے بارال اللہ تعالیٰ سے تو ہم یہی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو جو اسلام کے خلاف آوازیں بلند کر رہے ہیں اور ان کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے بہتر تو یہ ہے کہ ہدایت کی طرف آ جائیں یہ ڈی اینے ڈی اینے کا شور کرتے رہتے ہیں کہ تم ڈی اینے چیک کر آؤ تم لوگوں میں تو یہی کے اسی دھرتی کے مٹی کے لوگ نکلو گے ڈی اینے سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ کون کہاں رہتا تھا کس میں کیا کیا جینز ہیں اس سے دھرم نہیں ثابت ہوتا تو اگر وہ لوگ جو اسی دھرتی کے تھے اور اسلام کو قبول کر چکے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے ہدایت کے راستے کو اختیار کیا اور اپنی اولادوں میں بھی اس چیز کو رائچ کیا تو اب بھی وقت ہے تم بھی ہدایت کی طرف آ جاؤ اور جہاں تم کہتے ہو جی سناتاں دھرم اور سب سے پرانا دھرم اور یہ اور وہ اگر تو تم اتنے ہی اچھے تھے تو تم اپنے دھرم کو پھیلانے کے لیے نکلے کیوں نہیں بھئی ہمارے پاس تو اللہ تعالی کا پیغام آیا اسلام آیا تو ہم نے تو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا اگر تم واقعی سچے تھے تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم اپنے دھرم کو لے کے نکلتے تو تم جانتے تھے کہ تمہارے اندر کیا کھلوان ہے تو تم کیا کسی کے پاس لے کر جاتے تو ہدایت کا دروازہ کھلا ہے توبہ کرو اور ہدایت کے راستے پر آ جاؤ بجائے اس کے کہ ہدایت کے خلاف کھڑے رہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی